ایک کمزور بدن ایک لمبے قد والے باروب شخص زمین پر بیٹھے ہیں اگر تکیہ سے ٹیک لگا کر کالین بچھا کر بھی تشریف رکھتے تو بھی اللہ عز و عدل کے نزدیک معزز ہی رہتے اگر مجھے کالین میسر ہو بھی جائے تو میں اس پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ میرے دیگر بھائی تو زمین پر بیٹھتے ہیں آپ جاننا چاہیں گے وہ عظیم سپے سالار کون تھے جو حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہیں آپ رضی اللہ عنہ ہی کی قیادت میں مسلمانوں نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت روم سے ٹکر لی اور کامیابی حاصل کی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں دو ہجرتوں کی سعادت حاصل ہوئی دینی معاملات میں سب سے زیادہ سخت عمر حیاء کے معاملے میں سب سے زیادہ سچے عثمان حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل سیدنا ابو عبیدہ بن جررح کے قدموں میں ہم خڑے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اے اللہ تو کریم ہے اس مبارک دربار کا واسطہ ہماری ساری پریشانیاں دھول فرمو یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ دیکھئے سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ برو سفتہ مدینہ منورہ میں شام سوہ چھ بجے اور پاکستان میں رات سوہ آٹھ بجے مدنی چینل پر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل مجھے اپنی اور پاکستان میں موسیقی